محبا میں عوید نرمان نے لیل لی تین مزدوروں کی زندگیاں بتا دے کہ محبا میں پورا تدوا کی زمین میں پرشاسن کی ناک کے نیچے بھو مافیا کے دورہ عوید نرمان کار کرائے جا رہا تھا جس میں مزدور کام کر رہے تھے اچانک نرمانہ دین بھون کی دیوار گز جانے سے اس میں دب کر تین مزدور گم بھی روپ سے زخمی ہو گئے جنہیں اس تھانی لوگوں کے دورہ کڑی مشکت کے بعد باہر نکال کر ایمبولینس کے ذریعے زلہ اسپتال پہنچایا جہاں تینوں مزدوروں کو چکستکوں نے دیکھتے ہی مرد گھوشت کر دیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی زلہ پرشاسن اور پلس پرشاسن کے عدکاری اس تھتی کا جائزہ لینے زلہ اسپتال پہنچ گئے معاملے میں زلہ دکاری محبہ ستیند کمار نے عوید نرمانہ کار کرا رہے بھو مافیا پر کٹھور کاروائی کے نردیش دیئے ہیں بتا دے کہ سرکار کے سخت آدیشوں کے باوجود بھی بھو مافیاں کے دورہ عوید نرمانہ کار کرا جا رہا ہے جہاں تین مزدوروں کو اپنی جان گوانی پڑی بڑا سوال یہ ہے کہ شہر کوتوالی کے پرات دوا کی زمین میں عوید نرمانہ کی بھنک آخر زلے کے ذمہ داروں کو کیوں نہیں لگی یہ جھلکاری بائی تیراہے کے پاس میں ایک نرمانہ دین مکان تھا جیسا آپ بتا رہے ہیں اور نرمانہ کے دوران ہی وہاں جو کام کر رہے تھے شرمی کو دیوال گرنے کے قارن دیوال کے نیچے دب کے ان کی نتی ہو گئی ہے جیسا کہ بتایا ہم نے کہ اس کو لے کر کورٹ میں بھی آرانے جگہوں پہ بھی واد چل رہے تھے کیسے چل رہے تھے اور اس کو لے کر شکایتیں اگر کی گئی تھی اس کو بھی دیکھا جائے گا ایک بار یہ پوری جانچ ہم لوگ کے سامنے آ جائے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بھی سرکاری سہیتہ پریجنوں کو مل سکتی ہے سب ہی ان کو دلوائی جائیں گی ان کے زمین کہاں پہ ہیں یہ سب ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا کرشک درگھٹنا بیما یوزنا کے انترگت اگر ان کو لاب دلانا ہے تو یہ سب ساری چیزیں ابھی جسٹ ایک گھنٹے پہلے کی ہی گھٹتا ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی دے لاب ہوگا پریجنوں کو وہ ساری چیزیں ان کو اپلک کرائیں گے ابھی تو سب سے پہلا ہمارا تھا کہ ریسکیو آپریشن ہو جائے جو کچھ بھی ہے وہاں پہ ملوے سے باہر نکل جائیں اور صحیح سے یہاں پہ ایک بار ہی اسپتال پہنچ جائیں اب ساری چیزیں کی جا رہی ہیں جل سے جل ساری باتیں سامنے آ جائیں گے فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہے لگاتار خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنیٹیز نیوز نمشکار